پورو مکھے منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا کے لیے یہ خبر راحت بری ہو سکتی ہے کہ ان کے راجنیتک صلاحکار رہے پروفیسر ویریندر سنگھ جاٹ آرکشن آندولن کے دوران لگے آروپوں سے مخت ہو گئے ہیں حیرت کی بات ہے کہ جاٹ آرکشن آندولن کے دوران ہوئی ہنسہ معاملے میں تین سال کی جانچ اور پانچ سو پچاس پیج کی چار سٹیٹ کے بعد زود روتک پولیس ویریندر سنگھ کے خلاب کوئی ثبوت پیس نہیں کر پائی اے ڈی جی ریتو بائی کے بحل کی عدالت نے ثبوتوں کے ابحاؤ پر پورو سی ایم بھوپیندر سنگھ ہڈا کے راجنیتک صلاحکار رہے پروفیسر ویریندر سنگھ وکنگریس گرامن اکائی کے پورو جلہ دھکس جی دیپ دھنکھڑ اور دلال خواب کے تتکالین پروقتہ کیپٹن مان سنگھ دلال کو دیش دروہ سہیت انیہ دھاراؤں سے مخت کر دیا ہے حالانکہ سرکاری وکیل اب ترق پیس کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں ہائی کوٹ میں پنر ویچار یاچکہ داخل کی جا سکتی ہے یاد رہے کہ فروری دوہجار سولہ میں جاٹ آرکشن آندولن چلا تھا جس دوران ساپلا میں سب سے پہلے نیشنل ہائیوے جام کیا گیا تھا بعد میں آندولن کے دوران رہتک سونیپت ججر بیوانی جیند اور کہتھل میں ہنسا و آگزنی ہوئی تھی تیس فروری کو بیوانی نواسی کیپٹن پون کمار نے سیول لائن تھانا میں کیس درج کرائے تھا تاکی آندولن کے دوران پورو سی ایم بوپیندر سنگھ ہڈڈا کے راجنی تک سلاکار پروفیسر وریندر سنگھ اور انیہ نے ہنسا بھڑکائی تھی اور اس کے آلوک میں ایک آوڈیو ریکوڈنگ بھی پیس کی گئی تھی بہرحال دیش درہو کے آروپ سے مکت ہونے کے بعد پروفیسر وریندر سنگھ سوارجنک روپ سے مضبوط ہو کر ابرے ہیں اس کے ساتھ ہی ان پر لگی تمام راجنی تک پابندیاں بھی ختم ہونے کے آسار بڑھ گئے ہیں مسلن کے وے پھر سے بوپیندر سنگھ ہڈڈا کے راجنی تک منچ پر سنچالن کرتے نظر آئیں سمرن رہے کی پروفیسر وریندر ہمیشہ بوپیندر سنگھ ہڈڈا کے کاریکرم پر منچ سنچالن کرتے رہے ہیں لیکن لوک سبح چناؤ سے کچھ پہلے ہڈڈا نے پروفیسر وریندر سنگھ سے تنک دوری بنا لی تھی اور منچ سنچالن کا جمعہ گیتا بھکل کے اوپر آ گیا تھا اب کیونکہ پروفیسر وریندر سنگھ دیش دروہ جیسے آروپ سے مکت ہو گئے ہیں ایسے بھی پھر سے بوپیندر سنگھ ہڈڈا کے من پسند منچ سنچالک پروفیسر وریندر سنگھ ہی ہو سکتے ہیں بیورو ریپورٹ سیٹی تہل کا